اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائی خود اللہ نے کہا نحن نقص علیہ کا احسن القصص میرے معبوب آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو سب سے خوبصورت کیا ہے یوسف کی کہانی اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ پر قرآن میں اور کہیں نہیں جیسے یوسف علیہ السلام کی کہانی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے چالیس سال ان کو دربدر ہونا پڑا چالیس برس گھر سے جدا رہے پھر تحمت لگی زلیخہ نے تحمت لگائی اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں مجرم تو زلیخہ ہے تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی تو انہیں یوسف علیہ السلام کو گدے پہ بٹھا کے مو کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا ہادا جزاؤ من اراد بسیدی ہی سو جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدے پر پھر آیا جا رہا پھر جیل تین سنوں سال بدعا سینی جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا میں صرف ان کا اب جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعرف کا جب بنی آمین کو روک لیا اب پیشے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنی آمین نے چوری کر لی تھی اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے یعقوب اسلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امید ہے چھوڑ دے تو وہ خط ایک بڑا دردناک وہ بڑی تحریر تھی لکھا تھا عزیز مصر کے نام ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی بھٹی میں ہیں میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا میرے چاچا کو چوری کے نیچے سے نکار باپ کا لفظ آتا ہے میرے باپ کو چاچے کو بھی باپ عربی میں کہتے چھوڑی کے نیچے سے نکالا گیا میرے بچے کو مجھ سے چھین آ گیا آج چالیس سال ہو گئے مجھے اس کی خبر نہیں تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر دے ہم چور نہیں اچھا چونکہ یعقوب بی نبی یوسف بی نبی جب یوسف علیہ السلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی کہ بھئی بتا دو میں ٹھیک تھاک ہوں خاموش اور خاموش صبر پکرہ ہے پکرہ ہے پکرہ یعقوب بی نبی یوسف علیہ السلام نے خط پڑا تو بہت روئے اور اللہ کی بھارگاہ میں دعا مانگ یا اللہ اب مجھے ملا جو اپنے گھر والے ملا جو بتا دو پہلے روکا واقعا اب بتا دو تو یوسف علیہ السلام نکاب اڑتے تھے اپنے حسن ایسا تھا نکاب اڑتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے یا وہ دوسری دفعہ بھائی آئے تیسری دفعہ تو ایہا العزیز قد مسنا و اہلنا الضر و جینا ببضاعت مزجاد فاؤفلنا الكیل وتصدق علینا ان اللہ یجزل متصدق کیا آجزی ان کلمات جناب لائے تو کچھ نہیں ہیں بھائی یہ دو پھوٹی کوڑیاں ہیں ہمیں کچھ غلہ دے دو بڑی بھوک اور فاقہ تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نکاب ہٹایا اس دنہوں نے یوں دیکھا ابھی پہچانہ نہیں میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحان انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے ہیں مجھے کیوں سنا رہے ہیں آپ کیوں کیوں سنا رہے ہیں کہ ہم اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں کیوں بد اخلاق ہو کے مرنا چاہتے ہیں کیوں لوگوں کہ دل توڑ توڑ کے اپنی قبر میں جاتے ہیں اسے ہی ٹوٹنے دو اسے اللہ اقبال کی قبر روشن کرے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز ترہے نگاہ آئینہ ساز میں اسے ٹوٹنے دو اس کا ٹوٹنے پر اس کی قیمت بڑی لگے گی اس سے وہ فریادیں نکلیں گی جب عرش کو ہلا دی جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے جو تار پہ بیٹی ہے وہ کس دل کو پتا ہے اس سے وہ نغمیں نکلیں گے کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں گے اپنے آپ کو توڑ دو دوسرے کو مت ٹوٹنے دو اپنے آپ کو توڑ دو اپنے آپ کو توڑ دو کہ کائنات کا اٹل قانون ہے ٹوٹ کے چیز بنتی ہے یہ کتنی دفعہ یہ توڑا گیا پھر اسے جوڑا گیا بانا ہے یہ کپڑا کتنی دفعہ کٹا پھٹا اور پھر جا کر زیبتن ہوا ہے یہاں جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق جملہ ہے قد علمتم ما ظلمتم بیوسف و اخیہ اذ انتم عامدون ہمیں دونوں کا فرق بتاتے ہیں یوسف اسلام کو کہنا چاہیے تھا آئے ہو نا آج زلیل ہوتے میرے اگوں لگ گیا نا پتا تو انہوں تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے جان بھوش کے تم نے مجھے گھر سے بگھر کیا آج اس کا مزہ چکھر ہو کا نہیں چکھر ہو یہ کہنا تھا قد علمتم تمہیں سارا پتا تھا تم نے مجھے گھر سے نکالا کونے میں ڈالا بازار میں بکا تحمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا یہ کہنا تھا وہوہ یوسف علیہ السلام پہ قربان جاؤں مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں مدعی آپ بے خبری میں بے خبری میں حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگا ہوں اسے معلوم نہیں اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتہ چلا ابو بکر تمہیں پتہ چلا یہ ہے ہمارا محاورہ تو عربی میں حل حل میرے بھائیو آپ کو پتہ نہیں چلا تھا بے خبری میں ما فعلتم فعلہ عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے تھوڑا بہت تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا اور تمہاری وہ ایسے نادانی میں ہو گیا کوئی جان بوچھ کہنی ایزان تم جاہل ہوں نادانی میں ہو گیا اے کسی میں ظرف بھائیوں نے ایسے دیکھا قرآن سارا ہی بڑا خوبصورت ہے لیکن بعض مقامت پر آگر انسان کو حیرت میں گم کر دیتے قرآن سارا خوبصورت قرآن کی سب سے خوبصورت آیت کونسی ہے یہ قرآن کل انت یوسف حیرت خوف شک یقین درے ہوئے سہمے ہوئے آس لگائے ہوئے خطرے میں گھرے ہوئے تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہوئے تھوڑا تھوڑا انکار کرتے ہوئے دے شمار کیفیات کو قرآن نے دو لفظوں میں ائنک شیر حیرت میں انگلیں اٹھ رہی ہیں ائنک لأنت یوسف پہلے شک پھر یقین پہلے سوال پھر جواب پہلے خوف پھر امن پہلے ڈر پھر اتمنان ائنک لأنت یوسف کہیں تو ہمارے خیال میں نہیں نہیں یقینا آپ یوسف ہو یوسف تو نہیں آپ یوسف ہو میں نہیں ترجمہ کر سکتا میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کیا اس وقت کیفیت ہوگی الفاظ نہیں میرے پاس ہاں میرے بھائی ڈروں نہیں میں یوسف ہوں یہ میرے بھائی ہے سب اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے سارے قرآن کو دو لفظوں میں اللہ نے یہاں بیان کر دیا جو تقوی اختیار کرتا ہے جو سبر کرتا ہے اللہ اسے ذائع نہیں کرتا تقوی کسی مرد اورت کو اللہ سے جوڑتا ہے اور سبر کسی مرد اورت کو اللہ اور اللہ کے بندوں سے جوڑ دیتا ہے جوڑ جاتا ہے پورا اسلام دو صفتوں میں بیان کر دیا وہی سبر کو میں کہہ رہا ہوں سبر معاف کرنا درگزر کرنا یہ مکمل اسلام کی تصویر ہے اس میں ایک فریضہ ہر فرض کا بدل موجود ہے ابھی زہر کی نماز پڑھی جائے گی کل کی زہر موجود ہے اثر پڑھی جائے گی آگے اثر موجود ہے آج کی زہر میں کوتائی ہو گئی کل کی زہر میں کوشش کرنے کا موقع موجود اس سال کے روزے میں کوتائی ہو گئی اگر زندگی باقی رہی تو اگلے سال کے روزے میں اس کے ازالے کی شکل موجود ہے حج زندگی میں ایک دوہ فرض فرض کن کی ذرا ہاتھ کھڑا کر فرض حج پہ کون جا رہے ہیں ماشاء کافی سارے لوگ جا رہے ہیں فرض حج زندگی میں ایک دفعہ ہے اس کے بعد فرض کوئی نہیں نوافل ہے اور نفل اور فرض میں اتنا فرق ہے ساری زندگی حج کرتا رہے فرض حج کو نہیں پاس ساری زندگی روزے رکھتا رہے فرض روزے کو نہیں پاس سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں سارے حج کے عذاب بتا دی تزود فَإِنَّ خَيْرَ الزَّدِ تَقْوَا تَزود بھائی کوئی سامان سمون ٹھیک کر لے کے ایک لفظ مادی جسمانی ضروریات کے لئے ایک لفظ پاسپورٹ دیکھ لو ٹکٹ دیکھ لو اور اپنا پیسے دیکھ لو سامان دیکھ لو اور آگے عثمان تمہارے لئے ہے بھائی تو ایس ہوتل جا تو اید دے جا تو اید دے جا اے کھالو اے پیلو اے کھالو اے پیلو ٹھیک ہے اس کے لئے ایک لفظ تَزود تَزود اور تمہارا تو حج بھی مہنگا ہے لہذا تُسی ذرا چوکھی احتیاط کرو کہ پیسے بھوڑا ہو تو ٹیم بھر باد کر کے آج ہو وہ نوہ ہر شای گئی تو میرا اللہ مادی سازو سامان وہ بھی لے کے جانا ہوتا ہے اس کے لئے کہتا ہے تَزود ایک لفظ ایک لفظ ابہ لے لو سامان سو لے لو پھر آگے جو اصل حج کا سامان اس کے لئے پورا جملہ بولتا ہے پورا جملہ کہ ایک سامان میں تمہیں اپنی طرف سے بتاتا ہوں کیا لینے کچھ نہیں بتایا پہلے تو آٹا بھی جاتا تھا ہماری تائی مرہومہ وہ ستہ سٹھ اٹھا سٹھ میں حج پر گئیں کافلہ کٹھا سارے زمیدار کٹھے سارے قاندان کٹھے بوریاں آٹھے دیاں بوریاں چاولان دیاں پیپے گھو دے بری جہاز پہ جانا پورا سامان سٹھ ایک چاچا ایک تائی دو چار بندے سٹھ خاندان دیاں پورا سامان نال جانا پہلے اس کے لئے ایک لفظ تزو لیکن اللہ نے کچھ نہیں بتا کیا لے کے جانا کیا نہیں لے کے جانا پھر نہیں لہذا وہ غور سے سنو تزو اب ایک لیلو سامان پھر آگے کہا جو میں بتانے لگا ہوں اگر وہ ساتھ ہے تو سارا حج زیرو ہو جائے اگر وہ ساتھ ہے تو سارا حج پورا ہو جائے گا وہ کیا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا اتنا لمبا جملہ بتا ہے کہ سب سے بہترین حج کا سامان ہے تقْوَا تَقْوَا یہ ساتھ لے کے جانے تو ہمارا حج مزدار ہو جائے گا بہترین ہو جائے گا بہترین ہو جائے گا پاکہ اونچ نیچ ہو جائے گی لیکن بہترین ہو جائے گا ایک سال بارش آ گئی اٹھ لاک کلے بھی روڑ گئے تھے دولاک کلے بھی روڑ گئے تھے پندرانہ کلے بھی روڑ گئے بیٹھے روڑے تو اللہ جب چاہے نظام توڑ دے پہلے حج کے سفر کے لیے تقوے کا سامان کٹھا کرے آنکھ میں حیاء کا سرما لگائے آنکھ بے حیاء نہ ہو کانوں میں ڈاٹ لگائے کسی کی غیبت نہیں سننی کسی کی برائی نہیں سننی موہ پر ٹیپ لگائے گالی نہیں دینی غیبت نہیں کرنی لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں بدتمیزی نہیں کرنی چھوٹ چھوٹی باتوں پر لڑ رہا تھا میں نے کمرہ نہیں دیتا میں نے نوائیتھیں نہیں دیتا میں نے نوائیتھیں نہیں دیتا روٹی ٹھٹ دیا گیا سالون ٹھٹ دیا گیا وہ اس پر لڑ رہے ہوتے ہیں وہ بھول جائے تھے ہم تو اللہ رسول کے مہمان ہیں اور اللہ رسول کی مہمانی میں جو تکلیف آتی وہ تو جنت کا سامان بن رہا ہے آپ کو ایک بات بتاؤں جتنے میں یہ تمہیں سخ پہنچائے گا نا تو انہوں اللہ دھکا ضرور لامنا ہے تو جہاں دھکا ہے نا وہاں بیٹھ کے دعا کریں اے نگالی نہ کڑے آجے اسے دعا کرے آجے کتھ ہے ابو بکر صدو کتھ ہے عثمان صدو نہیں کہہ اللہ تیری طرف سے حال آیا ہے یا اللہ آئیے تیرے سامنے ہماری یہ ارضی یہ درخواست یہ درخواست میرے رب کی قسم وہ دعا کی قبولیت کا وقت نائنٹی ٹو کا حج میں نے کیا تھا جدے والے بڑا وی آئی پی حج کراتے تھے اس وقت لیکن ہماری بس جو پھسی رش میں تو بتیس گھنٹے بس میں گزار کے ہم بس پہ چڑے اور بس سے ہی واپس میں نہ پہنچ نہ ہمیں عرفات کا میدان ملا نہ ہمیں خیمہ ملا نہ کچھ کھانے کو ملا نہ کچھ پینے کو ملا جون کے مہینے کا حاش دو عورتوں اس میں بے ہوش ہوئی پیاس کی شدت کی وجہ سے تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ سے آسانی ہوں ابھی سے دو نفل پڑھو یا اللہ آسانی کرنا یا اللہ آسانی کرنا یا اللہ آسانی کرنا وہ ہمارے جلائے جلائے ہمارے پنجامن کو پاولی کہتے ہیں بڑے کمزور سی قوم اور بڑے بھولی بھولی قوم تو وہ ایوب جلائے تھا پاولی سمجھتے کچھ ایک مجھے اپنی زبان کا مزہ زیادہ آئے گا اس کو ہو گیا بخار بخار ہو گیا لمبا ایوب علیہ السلام پہ اٹھارہ سال بیماری رہی ہے ٹھیک ہے وہ کہنے لگا اللہ سائیہ میں تا ایوب نبی نہیں میں تا ایوب پاولی میرا بخار کیوں لمبا کیتی جانا میرے نالتا مہربانی کر میں انہوں کی دفعہ چڑے تو تم سب کہنا یا اللہ ہم تو ایوب جو لاہیں ہیں ایوب نبی نہیں ہیں آسانیہ کر رہی ہے اللہ آسانیہ کر رہی ہے اللہ برگبر بھی کھواتے حج بھی کرا ایس کریم بھی کھواتے حج بھی کرا اللہ سے مانگنا مشکت کبھی نہ مانگنا کبھی نہ مانگنا کبھی نہ مانگنا میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ڈیرے میں بیٹھے ہوئے تھے لہر میں آگئے اللہ سائیہ بخار دے میں آ توڑے گناتا معاف ہو منا راتی ہک سو چار اچھڑے ہک سو چار تو حالے آل میں آگیا اب ابا رابنو ایڈا چھوٹا تو بنا چھڑے بخار نہ لی گناہ اس معاف کرنے تو اہمیں منگ گیا یا اللہ میرے گناہ معاف کر یوں نے منگیا ہی تب ہو گنا اللہ سے مشکت نہ مانگنا یا اللہ آسانیہ کر یا اللہ آسانیہ کر لیکن اگر آ جائے ہاتھ ہٹا لیں وہی عرفات ہوگا وہی مزلفہ ہوگا وہی مینہ ہوگا چاہے مکہ میں آئے چاہے مکہ اور مدینہ کے سفر میں آئے چاہے ائرپورٹ پر آئے جدے میں آئے جہاں بھی آئے ناغواری میں شک ہاتھ ہوتا ہے سیدھی جائیں گی دعا اللہ کے عرش کیونکہ اب اللہ کے مہمان بن چکے اور آپ کو پروٹوکول افسر آپ کا استقبال کرنے والے آپ کا استقبال کرنے والے لاکھوں کروڑوں فرشتیں جو آسمان سے اتریں گے اور آپ کے لئے خصوصی طور پر استقبالیہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا گئے قیامت تک کیا کہا ہے ابراہیم آزان دے آواز لگا حج کی لوگ حج پر آئیں گے تیرے پاس یا تو کا ابراہیم علیہ السلام کو گئے چار ہزار سال ہو چکے ہیں اللہ کہنے تیرے پاس آئیں گے تیرے پاس آئیں گے یعنی تو میری طرف سے میرے مہمانوں کا استقبالیہ بنے گا استقبال کر میرے مہمانوں لہذا یہ سفر بہت مبارک ہے اس میں لڑائی نہیں کرنی جگہ پہ نہیں لڑنا کمروں پہ نہیں لڑنا کھانے پہ نہیں لڑنا جو آ جائے اسے برداش کر کے اللہ سے دعوں میں لگ نفلوں میں لگ جاؤ دعا میں لگ جاؤ تصمیح میں لگ جاؤ تلاوت میں لگ جاؤ گناہوں کی معافی میں لگ جاؤ بہت سیزن ہے اللہ پاک سے مانگنے کہ اللہ ہمارے ساتھ سہول و تعفیت کو معاملہ کرے ہم اس قابل نہیں کہ ہم اس کی مشکتوں کو برداشت کر سکیں اللہ آپ کا یہ سفر قبول فرمائے جانے سے پہلے سب کو معاف کر کے جائیں دلوں کو صاف کر کے جائیں اپنے معاملات کو صاف کر کے جائیں تک کہ اللہ بھی ہمارا معاملہ صاف کر دے کہ ایک عرفات کا دین ایسا ہے جس میں میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ آج اتنے گناہ لے کر آج جتنے بارش کے قطرے جتنے ریت کے ذرے جتنے درختوں کے پتے اور جتنے گردش ایام میں بننے والے دن اور رات ہیں ان کے گھڑی اور گھنٹے آج اتنے بھی گناہ لے گا تو ایک بول پہ معاف کروں گا جاؤ معاف جاؤ معاف جاؤ معاف تو حج کا سفر بہت مبارک بہت خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ہمارے لئے اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے قبولیت کا ذریعہ بنائے جن کا فرض ہے اللہ تعالیٰ فریضہ کی ادائیگی کی شکل پیدا فرمائے جو نفر طور پر جا رہے ہیں تو اللہ کو پسند ہے اس کے گھر بار بار حج اور عمرہ بار بار کرو بار بار کرو بار بار حج اور عمرہ تمہارے نفاق کو بھی دور کرتا ہے وہ تمہارے فقر کو بھی دور کرتا ہے اللہ کے گھر کی حاضری جتنی دفعہ نصیب ہو مانگتے رہ جاتے رہو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مارا سفر قبول فرمائے بس اس کی ذرا احتیاط ہو کہ زبان آنکھ کون یہ ساب تقویے میں آ جائیں اور دل تقویے میں آ جائے تو انشاءاللہ یہ سفر بہت خوبصورت ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے واپس آکت تبلیغ میں آپ وقت ضرور لگائیں یہ بہت خوبصورت محنت ہے آپ جائیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کو بہت خوبصورت ہوگا